جیشی گنے جی ہر ہر مہادے میں ہوں جیودہ شچار ہے سندہ سکسینہ کنگال سے کنگال بھی بن جائے گا کروڑ پتی صرف تین منٹ کا ایک سو امبار کا پریوگ ہے جو میں آپ کو بتانے آئی ہوں آپ اس کو یدی کر لیں گے تو آپ کو نشت روح سے لاب ملے گا اور آپ کتنے بھی آپ کو پیسے کی تم سمسیہ ہو پرشانی ہو وہ پرشانی آپ کی ترنت دور ہوتی ہے اس پریوگ کو میں آپ کو بتانے جارہی ہوں اس پریوگ کو آپ کریں گے تو آپ کو لاب ملے گا اور اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکن دبائیے گا اگر آپ کو مجھ سے فری میں مہینی مالا یا چاندی میں جڑاوا چھے مکرد راکش شایئے ہو یا آپ کو کنڈی ریڈنگ کرانی ہو فیس ریڈنگ کرانی ہو ہینڈ ریڈنگ کرانی ہو تو آپ مجھے 812-647-6C-N-N پر ووٹس اپ کر سکتے ہیں فری میں اگر آپ کو فوٹو ریڈنگ کرانی ہو سائکی ریڈنگ تو آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی اس سبجٹ کے بارے میں جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہاں آپ کا نام ہا اور ڈا سے ہے یعنی کہ اگر آپ کا نام ہیمند ہے یا ڈا سے ڈالی ہے یہ ڈا سے ڈم روح تو آپ کو کیا کرنا ہے سومبار کے دن بھگوان شنکر کے مندر میں جا کر ایک لوٹے جل میں دو چمچ شہد اور دو چمچ جل ملانا ہے اگر گھنگا جل مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو ڈالتے ہوئے آپ کو بھگوان شنکر سے پراتنا کرنی ہے کہ آپ کے جیون میں جو بھی کشتے وہ دور ہو اور آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو جو بھی اماؤنٹ آپ کو پیسے کا چاہیے اس کو آپ کو وہاں پر سوچ لینا ہے اور بھگوان سے پراتنا کرنا ہے کہ مجھے پورے سال کے اند تک اتنا پیسہ چاہیے جو بھی انکم آپ سوچتے ہیں جیسے دس لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ آٹھ لاکھ بیس لاکھ جو بھی آپ سوچتے ہیں اس کے عادت ہمیشہ آپ کو وہ فگر بھگوان شنکر کا نام لے کے سوچتے رہنا ہے بعد میں بات کرتے رہنا ہے اس کے بارے میں اور سوچتے رہنا ہے کہ آپ کو وہ اماؤنٹ مل چکا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے بھا سے بھانو دھا سے دھنوش فا سے فل دھا سے دبات تھا سے دھرمس اور جھا سے جھنڈا اگر انگلیش کے ساب سے دیکھیں گے تو دی اور ایف بیسکل اس میں آتے ہیں اور اس میں اگر آپ کا نام آتا ہے اور آپ کو کنگالی کی سے آپ کو مالا مال بننا ہو آپ کو بہت سارے پیسے چاہیئے تو آپ کو کیا کرنا ہے سومبار کے دن آپ کو ماتا پاروتی اور بھگوان شنکر دونوں کا ابھیشیک کرنا ہے پورا جل سے دو سے دہی سے ایک چڑنا مر جو بنتا ہے اس کو پورا بنا کے اس کے بعد اسے اب ابھیشیک کیجئے پھر صاف سودھ پانی سے ان کو دھو دھا کے ماتا کا اور شنگار کیجئے اور شنکر جی کو جنیو کا دھرن کرائیے اور ساتھ نے پیلا یا سفید بس بسے سفید بس چلتا ہے تھوڑا سا سفید بس بھگوان شنکر کو چڑھا دیجئے یا پھر جنیو چڑھا سکتے ہیں اور بھگوان سے پراتنا کریں کہ آپ کو دھن دھانے سے بھر دے اور وہاں پہ کچھ سکھے یا نوٹ چڑھانے ہیں اس میں سے ایک سکھا یا نوٹ اٹھا کہ آپ کو اپنے تیجوری میں رکھ لینا ہے آپ کے بس بہت 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 سارا پیسہ آئے گا اسے کر کے دیکھیں نیکس نمبر پہ جو آتا ہے گھا تا ہے کاسے کھرن گھا سے گھڑی چھا سے چھاتا پاسے پنیت اگر آپ کا ان میں سے کسی سے یہ نام ہے اور آپ پیسہ چاہتے ہیں بے ہتاشا تو آپ کو کیا کرنا ہے بھگوان کے مندر جا کر شنکر جی کے اور وہاں پہ جو ان کا شیولنگ پنڈی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کم سے کم ایک مٹھی ہارا مونگ لینا ہے اور شنکر جی کے اوپر پنڈی پہ اس پہ چھڑھانا ہے ہارا سا بھت مونگ اور ساتھ بھی پراتنا کرنی ہے کہ مہادیب جو بھی پیسہ کی دکت ہے جس کارن سے بھی دکت ہے چاہے کرجہ ہو رو یا پیسہ کہی سے اٹک گیا ہو اس کو ٹھیک کر کے دسو دشاؤں سے پیسہ لانے کے لئے آپ ان سے پراتنا کریں گے اور ساتھ بھی لکشمی جی کا بھی ہاتھ و ہاتھ اور گھنی جی کا پوزن کیجئے گا اور ان سے پراتنا کیجئے گا اور وہاں پر جو اپنے ہارے رنگ کے مونگ کو چڑھایا ہے اس میں سے دو چار دانے مونگ کے اٹھا کے آپ کو ایک سفید رنگ کے کپڑے میں بانھ کے اپنی تیجوری میں رکھئے اپنے پرس میں رکھئے اسے آپ کو لاب ہوگا اور آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہو جائیں گے نیکس نمبر پہ آتا ہے اگر آپ کا نام چاہ سے چمن لال سے لٹو آ سے آمیتھ ناس سے نریندر اور یا سے یش ہوتا ہے اگر آپ کا نام ان میں سے کسی بھی ایک نام سے ہوتا ہے تو آپ یہ کریں گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گڑی شیف جی کے مندر جانا ہے اور شیف جی کے مندر میں جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ بیٹھ جانا ہے آرام سے اور وہاں پہ پراتھنا کرنی ہے اور مہدیب کا لال رنگ کے جو سندور ہوتا ہے یا لال چندن سے لال چندن زیادہ اچھا رہے گا اسے بھگان کا ابھی شیک کرنا ہے اور ابھی شیک کرتے ہیں بھگان سے پراتھنا کرنی ہے کہ جو بھی کارے ہیں اٹھک گیا ہے وہ پورا ہو اور اس کے بعد پھر سفید کچھے دودھ سے آپ کو جو پیور کچھا دودھ ہو اسے شیف لنگ کا پلے لال چندن لگا کے اسے تھوڑا بھی شیک کرنا ہے پھر شیف لنگ پہ کچھا دودھ چڑھانا ہے اور پھر جڑھانا ہے اور بھگان سے پراتھنا کرنی ہے کہ جو بھی راستہ ہے جو بھی کسی بھی کارن سے میرے پاس پیسے کی جو آم جاہی رکی بھی ہے وہ ہو جائے میرے پاس تین میسیج ہیں جو مجھے یونیورس میں بولنا ہے پہلا ہے جو ہے جہنت شرما کا ہے دوسرا ہے نیہا کا اور تیسا آیا ہے پارول شرما کا ان سبھی کی منو کامنا پریم سے سمبند دیتے اور یہ تینوں کے تینوں اپنے پریم کی ایک ہی بار میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو بھی پیار ہے ان کو مل جائے شادی ہو جائے یہ جو بھی اچھا ہے وہ رکھتے ہیں تو ان کی جو اچھا ہے اس کو پورا کرے مہادیب سے پراتنا ہے کہ ان سبھی کی جو بھی اچھا ہیں اس کو پورا کرے بھگوانا اور ساتھ میں اگر آپ کوئی کام میرے سے ہوا ہے تو میں آپ سے ریکوست کروں گی کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجے گا اور ویڈیو بنا کے بھیجے گا اپنے موپے ماس لگا کے اگر آپ کوئی بھی کام میرے کسی ویڈیو سے ہوا ہے تو تو اب ہم جو اگلی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہم جو ہے جو نیکس ٹنبر پہ آتا ہے وہ آتا ہے ما اور ما سے مچھلی ٹا سے ٹین یا ایم اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کا نام ما یا ٹا سے آتا ہے اور آپ کے جیون میں پیسے کا بھا ہو گیا ہے تو آپ کو بھگوان شنکر کے مندل سنبر کو جائیں گے اور وہاں پہ پیلے سوری سفید ان کے تل چڑھانے ہیں جو ہے سفید روالہ اٹھا کر نوشہ نوشہ کرتے ہوئے کریے اور پھر اٹھا کر واپس لے کے آئیں گے اور اس کو اپنے پاس رکھیں گے پیسے والے جگہ پہ رکھیں گے اس سب کو نشد روپ سے لاب ملے گا اب نمبر آتا ہے نیکس کا جس کا نام ہے را سے او ای تا ا او اور وا اگر وا سے دیکھیں گے تو وکیل ہوتا ہے او سے اورنج ہوتا ہے یا او مپال ہوتا ہے اے سے اشوریہ ہوتا ہے تا سے تننو ہوتا ہے ای سے ایلا یا اشا ہوتا ہے او سے ارمیلا ہوتا ہے اور را سے راہل ہوتا ہے اگر آپ کا نام ان میں سے کسی نام سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیو میں پیار ازشورت تو ہے لیکن آپ پیسے سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے سومبار کو آپ کو جانا ہے بھگوان شنکر کے مندر میں اور وہاں پہ آپ کو سفید رنگ کے چندن کو بیل کے پتے پہ جیسے پان کے پتے پہ آپ کتھا وغیرہ لگاتے ہیں اسی طرح سے سفید چندن کو رکڑ کے اس کو آپ بیل کے پتے پہ لگائیے گا تینوں پتے پہ اور لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ماتا پاروٹی کا دھان کرتے ہوئے بھگوان شنکر کا دھان کرتے ہوئے بھگوان جو گڑے شنکر کا دھان کرتے ہوئے شیولنگ پہ چڑھانا ہے ستائیس پتے چڑھائیں گے ہر پتے کے ساتھ آپ کو نمشہ ہے نمشہ کا جعب کرنا ہے آپ یہ علامنت بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی کر سکتے ہیں نہیں آتا ہے تو نمشہ کا جعب کریں گے پوری پوجہ کرنے گا آپ کو یہ پتہ اٹھا گئے اپنے مندر میں رکھ لینا ہے اپنے گھر پہ رکھ لیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے 81264762 پہ وٹس اپ کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ مجھ سے ملنا آتے ہیں اور کچھ لوگوں کی فوٹوگراؤپ سے سیکھا بھی ہے کئی لوگوں نے مجھ سے اور جن کو ہم سٹیفیٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ میری اسٹوشن ہے اس کو سٹیف سٹیسفائی ہے اور اگر آپ مجھ سے مل کے پوجہ کرانا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی گرہ کی یا اپنے کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں فیس ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو 81264762 پہ وٹس اپ کرنا ہوگا تو اب next جو last آتا ہے وہ آتا ہے بھو بھو سے بھوجرات ہو جاتا ہے بھانو بھی ہوتا ہے جاسے جنتی ہوتا ہے خا سے خوشی ہوتا ہے گاہ سے گڑیش ہوتا ہے ساسے سندھیا ہوتا ہے ستیش ہوتا ہے سونی کا ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی گارگی ہوتا ہے انگریش کے سافتے دیکھیں گے تو جی جے بی ایس اور زڈ بھی اسی نام میں آتا ہے یا آپ کا ان میں سے کسی سے نام ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بھگوان شنکر کے مندر میں جانا ہے اور شنکر جی کے مندر میں جا کے آپ کو وہاں پر چوکی لگا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کیا بعد آپ کیا کریں گے وہ بھی بتاؤں گی لیکن ایک جو ہے ہاتھ آیا تھا دیکھنے کے لیے اور اس میں مہیر جانا چاہتے ہیں ویدیش یاترہ کے بارے میں تو آپ کی ویدیش یاترہ جرور ہوگی لیکن اگلے سال آپ کو کچھ ریمیڈیز بتائیں اسے کر لی جگہ تو اب جو لاست ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی آپ کو بھگوان شنکر کے مندر میں جا کے آرام سے بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ رودراشتک کا پارٹ کرنا ہے اور رودراشتک کے پارٹ کرتے 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 رودراشتک کا پارٹ کرتے پہ آپ کو کچھ دھتورے لے رہے ہیں کم سم ایک یا تین دھتورے لیں گے اور اس کو آپ کو بھگوان شنکر کو چھوڑانا ہے اور ان سے پراتنا کرنی ہے کہ آپ کا بھنڈار بھرا رکھے اور اس کے لئے یہ ایک دھتور رٹھا گیا آپ کو اپنے پورس میں یا پھر اپنے مندر میں رکھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا رجل رٹائے گا آپ کنگال سے پیسے والی بنیں گے اس کو رکھتے ہوئے آپ سفید رنگ کے رومال کا پریوک کیجئے گا اس پر تھوڑا سا آپ ایک سواستیق بنا لیجئے اس کے اوپر اس کو جو ہے رکھئے گا یہ جو دھتورہ ہے اس کے لئے اس کو بند کر کے پھر آپ اپنے مندر میں رکھ سکتے ہیں اس سب کو بہت زیادہ دھنلاب ہوگا آپ پیسے کا بھنڈار لگے گا تو میں ہوں جو تشو چارے سندے سکتے ہیں کنگلی دکھانے کے لئے ہاتھ دکھانے کے لئے سیکھیک ریڈنگ کرانے کے لئے یا کسی بھی ترکی میڈیشن گائیڈی میڈیشن ملنے کے لئے آپ مجھ سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں یہاں کے پوجا بھی کرا سکتے ہیں آج لیتا ہی آپ کا دین شباب دیئے گئے نمبر میسیج کیا دھنے بات